پریس کانفرنس جاری ہے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمائے گرامی یہ ہیں مولانا حافظ عبدالغفور مفتی فیصل احمد مولانا یاسین زفر مفتی علی اصغر اتاری مفتی یوسف کاشمیری سید پیر شاہد علی جلانی مفتی زمیر احمد ساجد مولانا عبدالمالک بروہی مولانا اصد زکریہ کاسمی سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی کاری محر اللہ مولانا اشرف علی رابطے کے فرائض دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت کے لیے محکمہ موسمیاز سے چیف میٹ ڈوکٹر سردار سرفراس محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی وزارت سائنس اینڈ تکلولیجی سے زین العابدین نے اپنی خدمات سرانجام دی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز لہور کراچی اسلام آباد کوئٹہ میں منقد ہوئے زونر رویت حلال کمیٹی پشاور مولانا حسان الحق مولانا محمد علی شاہ مولانا عبد البصیر استمی مولانا مفضل اللہ جان مفتی عطیق اللہ قادری علامہ آب شاکری الحمدللہ آج پاکستان کے اکثر اور بیشتر مقامات پر مطلع عبر علود رہا اور کچھ مقامات پر مطلع صاب بھی رہا پاکستان کے مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں محصول ہوئیں جن میں بہاول قر رحیم یارخان سوابی قلع صحف اللہ اور مردان دیگر علاقے شامل ہیں اور چاند نظر آ گیا ہے لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ یکم رمضان المبارک چودہ سو چوالیس ہجری تئیس مارچ دو ہزار تئیس بروز جمعیرات کو ہوگی انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا کیا ہے جس میں قرآن کریم فرقان حمید کو نازل کیا گیا ہے اور جیسے ہمارے کاری صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی یا ایہواللزین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللزین من قبلکم لعلکم تتکون کہ اے ایمان والو تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ تم پرحیزگار ہو جاؤ اور متقی ہو جاؤ اس آیت کا مفہوم یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے آئیں مل کر اس مہینے رمضان المبارک کا ہم احترام کریں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک پاکستان جن چیلیجز سے اس وقت گزر رہا ہے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان چیلیجز سے ملک النجاد اتا فرمائے اور وحدت اتا فرمائے قومی اخجیتی اتا فرمائے انشاءاللہ العزیز ہم مل کر آگے بڑھیں گے اور پاکستان اور آج پوری امہ میں الحمدللہ ایک وحدت کا جو پیغام ہے وہ پشاور سے جا رہا ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو ہر دہشتگردی سے محفوظ رکھے انتہا پسندی سے محفوظ رکھے اور وطن عزیز کو ہر اندرونی برونی خطرات سے محفوظ رکھے ہماری حکومت ہماری افقاج ہماری قوم مل کر وطن عزیز کو کامیابی کے ساتھ آگے لے کر بڑھے تاکہ ملک میں استحقام اور ملک جو ہے ترقی کی طرف گامزند ہو سکے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام پاکستان پاکستان کا ایک عظیم بیانی آرہا ہے اور اس کو ہمیں ہر گھر کی آواز بنانا ہے افقو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کی اس اجلاس کو جو طویل ہوا اور ہمارے تمام علماء اور جو مفقرین ہیں مل کر بیٹھے اور ہم نے پھر فیصلہ کیا آئیں مل کر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو عباد و شاد رکھے اور ہمارے اس ملک کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل Archives کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انتاسلام ومنکا السلام تبارکت ربنا وتعالی زیادہ جلال والیکرام اے اللہ ہمیں تُو نے یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک عطا کیا ہے اے اللہ ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی خشنودگی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اپنا کرم فرما دے اپنی رحمت فرما دے اور اے اللہ ہمیں ان عشروں کی برکتیں عطا فرما جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ و آخرہ اتکم منانہا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے چیرمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر ازاد پریس کانفرنس کر رہے تھے آپ کو بتائیں پاکستان میں ماہرمزان کا چاند نظر آگیا ہے پہلا روزہ کل 23 مارچ بروس جمعیرات کو ہوگا اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی سے بجائے رمضان مبارک کا چاند نظر آگیا ہے رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت حلال کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا جبکہ لاہور میں اجلاس کی صدارت سیکیٹری آقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے کی جبکہ پشاور میں اجلاس کی صدارت مولانا عبدالخبیر ازاد کر رہے تھے موسیقی